آٹھ سے دس فلیور کی آئس کریم آپ اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں نہ کوئی مشین نہ کوئی فوٹ کلر اور نہ ہی کوئی ایسا برینڈ پاورڈر جس کے لیے آپ کو مارکٹ جانا پڑے بلکہ مارکٹ تو جانا ہی نہیں ہے دو سے چار چیزوں کو مکس کرتے ہوئے آپ برینڈڈ بڑے برینڈز کی آئس کریم کی ٹکر کی آئس کریم بنا سکتے ہیں انشاءاللہ پیاری بہنوں کا دل خوش ہو جائے گا جب آپ اپنے گھر پر آئس کریمز بنا کر انہیں فریز کریں گی چاہے آپ مہینہ بھر رکھ لیں اپنے فریزر میں انشاءاللہ جب نکالیں گی آئس کریم اور ریزر دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوگا ہماری بات مانیں گے آپ ہی کا فائدہ ہے اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کانے چاہے ہم آٹھ سے دس فریور کی آئس کریم بنائے مکسچر ایک ہی تیار ہوتا ہے گھر پر بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ پہلی بار بھی بنائیں گے انشاءاللہ آئس کریم کا ریزرٹ آپ کو اتنا بہترین ملے گا سب سے پہلے آپ نے ایک پیالے میں کچھا دودھ لے لینا ہے اس میں ہم نے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ڈال دیا ہے کسٹر پاودر کسٹر پاودر ہو منیلا کسٹر ہو سٹرابری ہو کوئی بھی کسٹر پاودر ہو یا پھر کان فلار ہو دونوں میں سے جو بھی ہو آپ نے لے لینا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ یہاں پر آپ نے مکس کر دینا ہے دو بریٹ کے سلائز لے لیے ہیں آدھا کلو دودھ سے ہم تیار کر رہے ہیں آدھا کلو دودھ میں پہلے ایک اوبال آنے دیں گے جب دودھ میں اوبال آ جائے گا تو سب سے پہلے بریٹ کو ہم نے گرائنٹ کر کے اس طرح سے اس کا پاودر بنا دیا ہے چورا سب بنا دیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے آدھا کلو دودھ میں اب ہم نے فلیم کو میڈیم لو کر دینا اب جلدی بلکل نہیں کرنی کیونکہ آئس کریم میں جو کریمی ٹیکچر آئے گا وہ اسی سے آئے گا کہ ہم اسے میڈیم لو فلیم پر پکائیں گے بلکل بھی جلدی نہیں کرنی ساتھ میں ہم نے جو تھوڑے سے کچھے دودھ میں کسٹر مکس کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم نے ڈال دیا ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنے اچھا کسٹریز میں آئس کریم میں کرے گا یہ کہ اس میں آئس نہیں بنے دے گا وہ یہ کریمی ٹیکچر رہے گی تو بریٹ کا جو ہم نے استعمال کیا ہے اسے ہماری آئس کریم میں گھاڑا بنائے گا گھاڑا بن بھی آئے گا آئے گا آئے گا آئس کریم میں اور کھانے میں بہت ٹیسٹی رگے گی آپ ایک دفعہ بنائیں گے انشاءاللہ بار بار پھر اسی طریقے سے بنائیں گے شروع ہو جائیں گے آپ جب میڈیم لو پلیم پر پکائیں گے تو یہ اچھی بنے گی اگر جلدی میں میڈیم یا ہائی پلیم پر پکایا پھر اچھی نہیں بنے گی اتنا گھاڑا ہو جائے گا تو پلیم آب کر کے اسے روم ٹیمپریچر پر آنے دیتے ہیں تھنڈا کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک رہدہ سے بول لینا ہے اس میں آپ نے تین سو احمل لینا ہے کسی بھی اچھے برینڈ کی وپنگ کریم اس آئس کریم میں جب بھی استعمال ہوتا ہے وپنگ کریم کا ہی استعمال ہوتا ہے آپ کے ایریے میں جو بھی وپنگ کریم ملتی ہو آپ نے اسی برینڈ کی لے لینی ہے ہلکی سے ہم نے اسے بیٹ کیا ہے ہلکا پلپی ہونے تک بیٹ کرنا ہے زیادی دیر تک بیٹ نہیں کرنا ہوتا یعنی جیسے ہم کریم کو کیکس وغیرہ کے لیے تیار کرتے ہیں وپنگ کریم کو ویسا آپ نے تیار نہیں کرنا بننا پھر آئس کریم چار دن بھی فریزر میں رکھی رہے گی بنے گی نہیں یہاں پر ہم نے تقریباً اس میں ہنڈرڈ ایمل ڈال دیا ہے کنڈینس میں تو ساتھ میں اچھی طرح مکس کر لیا کریم کو ہم نے زیادہ بیٹ نہیں کیا اگر زیادہ بیٹ کرتے ہیں اس نے پھول کر بلکل یہ جو بول ہے اس نے بھر جانا تھا لیکن ہمیں اتنی بیٹ کی ہوئی کریم نہیں چاہیے اس لئے ہینڈ ویس سے ہی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو مکسچر ہم نے ابھی ابھی پکا کر دیار کیا وہ روم ٹیمپریچر پر آ گیا ہے اس میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے ہینڈ ویس کے ساتھ اس میں کوئی دانہ نہ رہے اچھی طرح مکس ہو جائے باقی کا ابھی مکس ہو جائے گا جب ہم اسے پلیور دیں گے فریش اسٹرابری اگر آپ نے لینی ہے تو تقریباً آدھا پیالہ اسٹرابری کو آپ نے میشر کی مدد سے اچھی طرح میش کر لینا فریش نہیں ہو تو آپ اس کا سیرپ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ سرابری کو ہم محفوظ کرنے کا طریقہ ہم نے بہت ساری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں تھوڑا سا ہم نے پوٹ کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو ورنہ ہم نے اس میں پوٹ کلر نہیں بلکہ روح افزا یہ جامر شیری دونوں میں سے کوئی بھی شربت کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے کلر بھی آ جائے گا مٹھاس بھی آ جائے گی کنڈینس ملک سے میٹھا پورا نہیں ہوا اب اس میں ہم بار بار شربت کا استعمال کریں گے ہل فریور کے ساتھ ہر شربت کا استعمال کریں گے یہاں پر ہم پستہ آئس کریم بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے تھوڑا سا مکسچر لے لیں گے یہی اور اس میں ہم نے تقریباً چار ٹیبلی سپون ڈال لیا ہے پستہ فریور کا یہاں پر گرین شربت یہ بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جاتا تھوڑے سے ہم نے اچھی طرح سے بلکل ایک ڈائنٹ کر کے پاورڈر بنا لیا تھا پستہ کا وہ اس میں ڈال لیا ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہ بن گئی ہماری پستہ آئس کریم فلیور بلکل ویسا ہی آئے گا کسی بھی آپ کو ایسنس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح سے بنا کر دیکھئے گا بینہ آئسنس کے بھی آپ زور زورت آئس کریم سے بنا سکتے ہیں یعنی ایسنس کا بھی آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب هم نے ویسا ہم نے ایک سڈیر کھانے کا چمچ کنڈینس مل ڈال دیا تاکہ مٹھاس پوری ہو جائے آئس کریم اگر میٹھی نہ ہو تو کھانے میں بھی تیسٹی نہیں لگتی آئس کریم کا ٹیکچر دیکھیں جب یہ دیپ فریز میں ہم رکھیں گے اسے تقریباً پوری رات کے لیے رکھ دیں گے سیکنڈ ڈے پر اسے نکال لیں گے اسی طرح کا وائٹ مکسچر ہمارے پاس بنا ہوا رکھا تھا تو ساتھ میں ہم نے یہاں پر چھے پیالوں میں تھوڑا تھوڑا سا وائٹ مکسچر لے لیے آپ اس طرح سے بھی کی آئس کریمز بنا سکتے ہیں سب سے بہر ہے ہم نے ایک پیالے میں ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ میش کی سٹرابری دو پیالوں میں ہم نے پستہ ڈالے ہیں بلکل ہی باری کٹنگ کی ہوئے ایک میں ہم نے چوکلٹ بلکل میل کر کے ڈال دیئے اور دو پیالوں میں ہم نے باری کٹنگ کی ہوئے بادام ڈال دیئے ایک میں ہم نے سٹرابری کے ساتھ ہی تھوڑا سا لال شربت کا استعمال کیا ایک میں گرین شربت ایک کلر یلو رکھیں گے اور جو ہم نے بادام کی آ ڈال دیا تاکہ مٹھاس پوری ہو جائے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس میں سندل شربت کا استعمال کیا ہے تھوڑا تھوڑے چند ڈروپس اس میں ہم نے بنیلا ایسنس بھی ڈال دیئے باقیوں میں بھی ہم نے ڈروپس کر کے ایسنس کا بھی استعمال کیا ہے اسٹرابی ایسنس پسٹا ایسنس یہ ہر ایسنس جو ہیں سکسی روپیز فکٹی روپیز کے آسانی سے چھوٹی چھوٹی بوتل میں مارکٹ سے مل جاتے ہیں بہت آسان ہے ہر جگہ آسانی سے مل جاتے ہیں آج کل تو اس سے بھی ٹیسٹ بھی آجاتا ہے پل فلیور بھی ایسنس کی وجہ سے آجاتا ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہم نے جس میں کیک کو بیک کرتے ہیں اس میں سائی آئس کیم کو سیٹ کر دیا ہے اس طرح سے بھی آپ آئس کیم بنا سکتے ہیں علیدہ علیدہ سے آپ نے بنانی ہو تو اس طرح سے پلاسٹک کی ڈبے لے کر علیدہ علیدہ سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر سلور سٹیل کے برتنوں کا استعمال کیا جائے آئس کیم کو ڈی فریز کرنے کے لیے تو اس میں آئ اور کا ہی ہوتا ہے ایک طرح سے کیک پین جس میں ہم نے آئس کیم کو جو ہے ساری رات کے لیے ڈی فریز کر دیا تھا اور یہاں پر آئس کیم کا ڈیکچر دیکھیں ماشاء اللہ سے اس میں ذرا برابر کہیں پر آئیس نہیں ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدلللہ سے اس طرح سے ہم آئس کیم بنا کر سمر سیزن میں آرڈر پر بھی دیتے ہیں اپنی پیاری بہنیں بنواتی ہیں پیاری بہنیں ہم سے آرڈر پر اس لیے بنواتی ہیں کیونکہ مارکٹ کی نسبت انہیں یہ بہت سستے میں پڑتی ہے یقین مانے مارکٹ کی نسبت اس میں تھوڑا خرچ آتا ہے آئس کیم بنانے میں ظاہر ہے آئس کیم بینہ خرچ کے تو نہیں بن جائے گی کنڈینس ملکہ بھی اس میں ضرور استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کنڈینس ملک کے بغیر اگر آپ آئس کیم بنائیں گے تو کھانے میں وہ لگے گی نہیں آئس کیم ہے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ جتنی چیزوں کا آپ استعمال کریں گے ظاہر ہے چیز اتنی ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنے گی جب گھر پر آپ بنائی رہے جائے تو تھوڑے سے کنڈینس ملکہ استعمال کر لیا جائے میرا کیا لیا تاکہ مارکٹ کے نسبت تو یہ بہت سستے میں پڑتی ہے اور اچھا خاصی آئس کیم بن کر دیار ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آدھا کلو دودھ کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی اس میں جو ہے وپنگ کریم کا استعمال کیا کتنی بہترین کتنی ساری آئس کیم ہماری بن کر دیار ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے اور آئس کیم کا آپ ٹیکشر دیکھیں تو امیر کرتی ہوں یہ آ ریسپی کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے جیسے کہ بہت زیادہ گرمی ہے آج کر دو اور بچوں کے لئے آپ بنا کر ڈی فریز کر دیں انشاءاللہ ایک مہینہ بھی آپ کے فریز میں یہ رکھی رہیں گے خراب نہیں ہوں گی بلکل بھی اور ان کا ٹیسٹ اور ان کا پلیور بلکل ویسا ہی آئے گا جیسا آپ مارکٹ سے خرید کر آئس کیم کھاتے ہیں بلکہ آپ کو اس سے زیادہ بہترین اس کا ٹیسٹ لگے گا اگلی ریسپی ہماری کھانے میں بلکل آئس کیم کی طرح لگتی ہے یقین مانے لیکن آئس کیم بلکل نہیں ہے اسے ہم چند ایک چیزوں سے دیار کریں گے مٹکہ پوڈنگ کہہ سکتے ہیں آپ کھیر کی طرح لیکن کھانے میں یہ آئس کیم سے کم نہیں ہے ایک مرتبہ آپ نے بنا لیا انشاءاللہ اس ڈیزرڈ کو تو آپ باہر پر بنا کر کھائیں گے تو اس ریسپی کو آپ نے پورا دیکھ لینا ہے انشاءاللہ پیارے بہنوں کو آسانی ہو جائے گے سب سے پہلے آپ نے گر چاول کا آپ نے اچھی طرح ساپ کر کے کسی بھی ساپ سوٹے کپڑے سے آپ نے ساپ کر لینا ہے اس سے آپ نے بھگونا نہیں ہے پانی میں دھونا نہیں ہے ایک کھانے کے چمچی ساتھ میں آپ نے بادام لے لینا ہے تو پانچ آتے ہیں ایک کھانے کے چمچ میں بادام دو رہوں کو آپ نے پیس کا پاورڈر بنا لینا ہے جب پاورڈر بن جائے گا تو ایک پرائی پین میں آپ نے آدھا کلو دودھ لے لینا ہے تقریباً یہاں پر ہم نے دو کپ دودھ لیا آدھا کلو سے تھوڑا کب ہے لیک ہم نے آدھا کلو کے قریب قریب ہے اس میں ہم نے جو پاورڈر ابھی ابھی دیار کیا ہے وہ ڈال دیں گے اس طرح سے سارا ڈال کر اچھی طرح مکس کرنے کے جب دودھ میں کبالا آجائے تو آپ نے پاورڈر ڈال دینا ہے اس کے بعد پرائیم کو آپ نے میڈیم لو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ ملک پاورڈر ڈال دینا ہے یعنی ایک ساشی ملتا ہے ملک پاورڈر کا 40 50 روپیز کا آپ نے اس کا استعمال کر لینا ہے اسے تین کھانے کے چم ہے تو آپ نے میڈیم سے بھی تقریبا میڈیم لوگ فلیم سے بھی بلکل یعنی کہ آپ نے دم والی آج پر اسے پکنے دینا ہے برابر میں آپ کچھن میں اپنا کام کرتے رہے جو بھی کام کر رہے تو ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چمچ چلاتے رہنا موٹی سے تیہ آتی جائے گی ملائی کی یعنی جتنی دم والی آج پر یہ پکتا رہے گا اتنا یہ مزیدار بنے گا تو تقریبا آپ نے ٹائم نوٹ کر کے 25 منٹ تک اسے پکھانا ہے پانچ اسے چھ مرتبہ اس کے اوپر موٹی تیہ آئی گی ملائی کی اس کے بعد جیسے اتار کر روم ٹیمپریچر پر آنے دینا اس کے بعد آپ نے لے لینیا ہے یا تو ویپنگ کریم یا پریش کریم کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے خاص ضروری نہیں ہے کہ ویپنگ کریم لے تو ہم نے یہاں پر ویپنگ کریم لیے اس میں دو خانے کے چمچ کنڈینس ملک کو اچھی طرح مکس کر کے ہلکا سا اسے پلپی ہونے تک بیٹ کر لیا زیادہ اسے بیٹ نہیں کرنا ہوتا اور ساتھ میں ہم نے میری ویسکٹ کا پیکٹ لیا ہے بیس روپے والا اور بیس روپے والا ہی ہم نے یہاں پر سوپر ویسکٹ لیا ہے دو ٹیسٹ دیں گے دو بلیور دیں گے اس کے اندر سب سے پہرے ہم نے جو پکا کر مکسر ریار کیا اس میں تھوڑا سا پاؤڈر بنا کے ہم نے جو میری ویسکٹ کا پیکٹ ہے پورے کا پورے استعمال کر لیا پاؤڈر بنا کر ڈال لی جیے گا اور تھوڑا سا ساتھ میں ہم نے جو کنڈینس ملک میں کریم کو مکس کر رکھا ہے وہ اس میں باقی تھوڑی سے ہم نے بچا لیا تو وہ کس لئے بچائی ہے وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں اب جیسے کی مینگو کا سیزن ہے تو ہم نے یہاں پر اس کو سوپر بسکٹ کو لیا اس لیے کیونکہ اس کا کلر جو ہے یلو ہوتا ہے تو مینگو کے ساتھ مکس ہو کے لگے گا نہیں کہ ہم نے اس میں بسکٹ کا استعمال کیا ہے تھوڑی سے ہم نے مینگو کی پیوری بنا لی تھی یعنی کہ ایک مینگو کی پیوری اس کے لیے غافی ہو گئی یہ اچھی طرح سے کریم میں دونوں چیزیں ڈال کر آپ نے مکس کر لینا اس کے بعد آپ جس بھی بول میں جس بھی ڈونگے میں اسے سجانا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے مینگو والا اس میں مکسٹر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ وائٹ مکسٹر ڈالنا ہے جو ہم نے ابھی پکا کر تیار کیا ہے اس کے بعد تھوڑا سے مینگو والا ہم نے بچا لیا تھا اس کے اوپر ہم نے کا لگا دیں گے اس سے اس کے خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی اور تھوڑا سا بائٹ ہم نے کریم اسی طرح رکھ لی تھی دیکھیں آپ بلکل پریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں بیپنگ کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیزائن دے لیا تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ڈال دیے اور اسے رکھ دیں گے ڈی فریزر میں تقریبا ساری رات رکھنے چھ گھنٹے رکھنے آٹھ گھنٹے رکھنے جب تک یہ تھوڑا جم نہیں چاہتا یعنی کہ تب تک آپ نے اسے ڈی فریز رکھنا ہے اس کے بعد چھ گھنٹے لگیں آٹھ گھنٹے لگیں اس کے بعد تیار ہو جائے گا اگلی ریسپی ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سمپل آسان سی ہے لیکن کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بچوں بڑوں کو سب ہی کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ بہت ہی مزیدار سی جھٹ پر سے بننے والی ایک بہت ہی سپیشل سی کھیر تو اس ریسپی کو آپ نے مکمل دیکھ لینا ہے جب بھی آپ کا ہلکا بھلکا کچھ بھی سپیشل سکھانے کو دل چاہیے یا گھر والوں کی موجے کروانی ہو تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ میٹھا بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور ہیلڈی بھی بہت ہے اس کے لیے ہم سابودانی کا استعمال کریں گے تو تقریباً آدھا پیالہ یا آدھا کپ سابودانی کو آپ نے ہلکا نیم گرم پانی میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے دس منٹ تک کھول کر پکانا ہے دس منٹ آپ نے ڈھک کر پکانا ہے یعنی کہ اسے ٹوٹل آپ نے بیس سے پچیس منٹ تک پکانا ہے جب یہ سابودان اچھا طرح پک جائے گا اس میں یہ ٹھنڈا پانی ڈال کر آپ نے ساری چپس کی باہر نکال دینی ہے یعنی چپ چپا پرنے ہوتا ہے ساری چھان کر باہر نکال دینی ہے سابودانے کو چھنی میں ڈال کر لکھ لیں تقریبا یہاں پر ہم نے ایک کلو دودھ لیا جب دودھ میں ایک اوبالہ آگیا اس میں ہم نے دو کھانے کے چمچیں کلرپل سیمیاں جو ہوتی ہیں بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جاتی ہیں جسے ہم نے بہت سارے میٹھوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ہی استعمال کیا ہے دو کھانے کے چمچ ساتھ میں ہم نے سابودان اچھا بائر کیا تھا وہ ڈال دیا ساتھ میں ہم نے پھیک کے ماوے کا استعمال کیا ہے آپ میٹھی برپی کلہ کند کسی چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس تو آپ نے ملک پاوڈر کی مقدار کو زیادہ کر لینا ہے تقریبا چھ سے آڑ کھانے کی چمچ ہم نے اس میں چینی کا استعمال کیا اسے میٹھا بنانے کے لیے اور تقریبا یہاں پر پانت سے چھ کھانے کے چمچ ہم نے ملک پاوڈر ڈال لیا ہے تو اگر آپ پھیک کے ماوے کا استعمال نہ کریں اس کیر میں تو آپ نے پھر ملک پاوڈر کو مقدار کو بڑھا لینا ہے یعنی کہ ایک ساشے ہم نے استعمال کیا آپ دو ساشوں کا استعمال کر لیجئے گا 40-40 روپیس کے دو ساشے آ جاتے ہیں 80 روپیس کے آ جائیں گے لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جائے گا میڈیم لو پلیم پر آپ نے اس سے پکانا ہے پاس ہی کڑے رہ کر ہلکہ ہلکی دیر میں چمبر چلاتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تاکہ یہ نیچے کڑائی پر لگے رہا اس کے اوپر بھی موٹی سی تیہ آتی جائیں ملائی گی تو اسے بھی آپ نے میڈیم یا ہائی پلیم پر نہیں پکانا کسی بھی میٹھے کی ریزرٹ چیز کو آپ نے ہائی پلیم پر اگر پکایا تو اس میں بہت سوات وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو لو پلیم پر پکانے سے آتا ہے تو کوشش کیا کریں میٹھی چیز یا میٹھی کھیر یا میٹھا کچھ بھی منائیں آپ ہلکی پلیم پر پکائیں اسے تھوڑی دیر زیادہ پکائیں تو اس میں ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ کریمی بنتا ہے تو یہاں پر یہ پک کر دیں یہاں ہے بلکل تقریبہ اسے پکنے میں پچھ سے تیس منٹ کا ٹائم لگا ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں اسے سارے کو ہم نے مٹکے میں یہاں پر ڈال دیا جو بھی ہمارا بچہ ہم نے پلاسٹک کے ڈبی میں ڈال کر اسے تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا اسے ڈیپ ڈیزر میں نہیں رکھنا اس کے اوپر کٹے ہوئے بادام لگا کر آپ نے فریج میں ہی رکھ دینا ہے یہ یخ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ نے اسے سرم کرنا ہے شدید سے شدید گرمی ہو یہ والی کلپی ایسے ہے جیسے جسم میں ایسی چل گیا ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک پیالے میں کچھا دودھ لینا ہے پکا ہوا نہیں کڑا ہوا نہیں لینا کچھا لینا ہے اس میں آپ نے دو کھانے کے چمچ میدہ مکس کر دینا ہے باقی اس میں ہم ڈالیں گے چھے سے ساتھ کھانے کے چمچ ملک پاورڈر اسے ہم نہ کریم کا استعمال کریں گے اس کلپی میں آپ اپنے بچوں کے لیے بنا کر ڈی فریج کر دیں سیکنڈ ایو بچوں کو دیں جب شدید گرمی کا ٹائم ہوتا ہے دوپہر کا تو اس وقت بچوں کو دیں انشاءاللہ تعالی آپ یقین مانیں اتنی زیادہ فائدہ مند بھی ہے یہ کلپی اور کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے سب سے پہلے آپ نے آدھا گلو دور کو ایک بالے آنے تک پکانا ہے جب دودھ میں وہ بالے آ جائے گا جو مکسر ابھی ابھی ہم نے مکس کیا دودھ میں وہ اسی دودھ میں سے ہم نے تھوڑا پیالے میں دودھ رکھ لیا تھا جس میں ہم نے دو کھانے کی چمچ میدہ چھے سے ساتھ کھانے کی چمچ ملک پاورڈر مکس کیا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا ٹیکچر اس کا کریمی سا آ جائے کیونکہ اس میں ہم کریم کا استعمال نہیں کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس میں لمس روانے اب میڈیم لوپ لیم پر اسے تقریباً پچیس سے تیس منٹ پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے اس کے اوپر بھی موٹی تے آتی چاہیے ملائے کی ہر ریسیپی میں آپ یہ آپ کو ضرور بتائے گی کہ آپ نے میٹھے کو ہلکی ہی آنچ پر پکانا ہے تب ہی میٹھا بہت لذیذ بنتا ہے بے شک کم دودھ کا استعمال کریں میٹھا پکائیں لیکن کھانے والے کھاتے چلے جائیں گے آپ کی دھیرو داریفیں کریں گے جب آپ میٹھے کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے کبھی بھی میٹھی ریسیپی کو میں نے ہائی فلیم پر نہیں پکایا مجھے اگر زیادہ جلدی ہوتی ہے میں نہیں پکاتی لیکن ہائی فلیم پر میں نے کبھی بھی نہیں پکایا کبھی بھی میٹھے کی ریسیپی کو جب آپ کے پاس بلکل پری ٹائم ہو تو ہلکی آنچ پر آپ نے اسے پکانا ہے دیکھیں اتنا گاڑا ہونے تک آپ نے پکانا ہے اس کے بعد روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا ٹائم نوٹ کر کے نہ آپ نے پچیس سے تیس منٹ پکانا ہے بس اتنی دیری پکانا ہے اس کے بعد آپ جب روم ٹیمپریچر پر آ جائے اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے اس میں آپ نے آٹھ کھانے کے چمچ چینی پاورڈر ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک لے لینی ہے پیپسی بوتل تو یہ چھوٹے سائز کی ہے تقریباً ملتی ہے سیونٹی یا ایٹی رویز کی تو یہی آپ نے لینی ہے جتنا ہم یہاں پر کلپی تیار کر رہے ہیں جتنے دوسرے ہم نے تیار کیا اس کے لیے یہ ایک ہی کافی ہے تو ایک آپ نے ڈال دینی ہے اس طرح سے ٹین بھی ملتے ہیں تو آپ نے ایک ٹین ڈال دینا ہے پیپسی کا اس کے بعد آپ نے جوسر کا جگ لے لینا ہے بس خیال یہ رہے کہ جو مکسر ہم نے پکا کر تیار کیا وہ گرم نہیں ہونا چاہیے جب اچھی طرح چل تھنڈا ہو جائے روم میں رکھا ہوا اچھی طرح تھنڈا ہو جائے اسے پریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیں اس کے بعد آپ نے اس میں پیپسی بودل ڈال لیے وانہ دودھ پھڑ جائے گا تو یہاں پر ہم نے جوسر کے جگ میں ڈال کر اسے تھوڑا سا بلینڈ کر لیا اسے ڈیرڈ منٹ تک اس کے بعد آپ پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے گلاس لے لیں یا پھر آپ گھر پر ہی کسی بھی سلور سٹیل کے ڈونگی کا استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لیے اس طرح کے لے کر رکھا کریں بچوں کو اس طرح سے کلپی بنی ہوئی بہت ہی مزیگی لگتی ہے تو اس طرح سے ہم نے سب میں ڈال دیا ہے ماشاء اللہ دیکھیں آدھا کلو دوسرے کا آپ سارے کلپیاں بن کر تیار ہو گئی ہیں امید کرتی ہوں آج کی یہ چاروں ریسپیز آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ملتے نیکس ویڈیو میں اگر آج کی کوئی بھی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اپنی دعاوں میں ہمیں یار رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو نو لائک کیجئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے گا